السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ آج ہم ذرا روزے کے احکام کو دیکھیں گے احکام السیام نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی لغت میں سیام مطلق رک جانا کو کہتے ہیں یعنی تو سٹاک شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے مجامت اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا ہر بالغ آقل مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے فرض روزی کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے نیت کے لئے دل کا ارادہ کافی ہے زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں روزے کی حالت میں مسواق کرنا سنت سے ثابت ہے یعنی اس کا چاہے تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا آنکھوں میں سرمہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ناکھ میں دوہ ڈالنے یا دوہ حلق یا میدہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی آپ نے ڈالی تو آنکھ میں لیکن کسی بھی وجہ سے وہ حلق کے ترو سٹمک تک چلی گئے تو پھر روزہ نہیں رہے گا گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے موہ پہ پانی وغیرہ بھی چھڑک سکتے ہیں آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں کانوں میں نیڈالی روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناکھ میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو یہ جائز نہیں یعنی وضو میں بھی ہم عام طور پر جب پانی خوب اوپر چڑھاتے ہیں تو احتیاط برتنی چاہیے کہ کہیں ناکھ کے ترو حلق صرف سٹمک میں نہ چلا جائے کیونکہ کوئی بھی چیز سٹمک تک جاتی ہے اس سے پھر روزہ باقی نہیں رہتا نقصیر استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا خواہ دن کے کسی بھی حصے میں ہو یہ بھی ایک عام طور پر غلط فہم بھی پائی جاتی کہ اگر آدھے دن کے بعد منسل شروع ہوں تو پھر روزہ ہو جاتا ہے چاہے ایک منٹ پہلے بھی ہو جائے تب بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے ثواب آپ کو مل جائے گا سارا دن روزے سے رہنے کا لیکن آپ کا وہ روزہ روزہ نہیں شمار ہوگا اس کی قضاء آپ کو دینی ہوگی روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے جا سکتے نہیں ہجامہ کروا سکتے آپ عمدن قیہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ کسی کو خود بخود قیہ آجائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا باوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں چکھنے سے مرات کھانا نہیں ہے بلکہ صرف زبان تک تھوڑا سا لگانا طریقہ یہ کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھیں حلق تک نہ جانے دیں بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا لیکن یاد آتے ہی فورا ہاتھ روگ لینا چاہیے حتیٰ کہ مو کا لکمہ یا گھونٹ بھی اگل دینا ضروری یعنی اگر آپ کے حلق تک گیا تو واپس لانے کی کوشش کریں نہ کہ آپ سوچیں کہ اچھا کھا تو لیا ہے جس نے جان بوچ کر کھا پی لیا اس پر توبہ اور روزہ کی قضا واجب ہے یعنی اس نے ایک طرح سے اللہ کا قانون توڑا ہے تو اس لیے توبہ بھی کرنی پڑے گی روزہ کی حالت میں تھوک نگلنے میں کوئی مزائکہ نہیں یعنی یہ دنی ہے کہ جان بوچ کے نگلتا رہے لیکن اگر اندر کو چلی جائے تو کوئی حرج نہیں روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا جو شخص بیمار تھا پھر شفایہ اب ہو گیا قضا کی طاقت رکھتے وہ بھی قضا نہ کی اور موت آگئی اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیں یعنی اگر بیمار تھا ایک انسان پھر ٹھیک ہو گیا اور ابھی اس کو قضا رکھنے تھے کہ پھر فوت بھی ہو گیا تو جو اس کے قضا روزے ہیں وہ وارث رکھیں گے اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں ایک تھی یہ کہ جو فرض روزے ہیں ان کا فدیہ بھی کافی ہے اور جو نظر کے روزے ہیں ان کی قضا لازم ہے اور دوسرا یہی جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ دونوں روزے جہاں وہ وارث رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی وارث رکھنے کو تیار نہ ہو تو پھر میت کے مال میں سے پہلے اس کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشکت کا باعث ہو تو روزے نہ رکھے یا بچے کے لیے اگر تکلیف کا باعث ہو دودھ نہ ملے اس کو البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہوگی بعد میں پھر جب بھی موقع ملے رکھ لیں مسافر کے لیے مطلقا روزہ نہ رکھنا افضل ہے لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں البتہ گرمی کی شدت اور مشکت دوچند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا لازم ہے کہ پھر نہ رکھے کیونکہ اپنے آپ کو حلاکت میں نہ ڈالے رمضان میں روزہ کی حالت میں شوہر اپنے بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا البتہ شوہر گناہگار ہوگا نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے کفارہ کے لیے وہ ایک غلام ازاد کرے گا اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل دو مہینے کے روزے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یہ ایک روزہ جانبوج کی توڑنے کی سزا ہے ذہن میں شہبت کا تصور آیا البتہ تصور لانے پر روکا گیا صدنا ہوگا مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا غلبہ شہوت کی وجہ سے نکلنے والے لیستار مادے کو مزی کہتے ہیں فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی شخص آئندہ رمضان سے پہلے قضا روزے نہیں رکھتا تو اس کو پھر فدیہ بھی دینا چاہیے اور اس کے بعد قضا کر لینا چاہیے